بیجے پی پی پچھلے دس سال سے پورے بہومت سے سرکار چلاتی آئی ہے اب سرکار کی مصیبتیں بڑھ گئی ہیں کیونکہ لوگ سبت چنان 24 میں بیجے پی کو اس پسٹ بہومت نہیں ملنے سے اب بھاج پاپ نے گرد بندر پر سرکار چلائے گی یہ سمیں موڈی کے لیے مشکل بڑھا ہے کیونکہ موڈی اکثر یہ کہتے ہیں کہ انہیں گرد بندر کی سرکار نہیں چاہیے لیکن لوگ سبت چنان 24 میں بیجے پی کے سامنے آئے ہیں اس کی وجہ سے اب نہ چاہتے ہوئے بھی گرد بندر کی سرکار بننے چاہ رہی ہے اب موڈی کو اگر پردار منتری بننا ہے تو گرد بندر کا ساتھ لینا ہی پڑے گا جو آنے والے سمیں میں ان پر بھاری بھی پڑے گا کیونکہ اب سرکار نیتش کمار اور چند بابو نائیڈو پر پوری طرح سے نربر ہو گئی ہے اب بیجے پی سرکار پوری طرح سے دباب میں آ گئی ہے اب لوگ سبت چنان 24 میں بندر کا وستہ ان دونوں پر نربر ہو گیا ہے ستر سے ملی جانکاری کے انوسار چند بابو نائیڈو کی نجر اب لوگ سبت چنان 24 میں بھی پوری طرح سے نربر ہو گیا ہے اس کے ساتھ ہی وعیت منترالے کی مانگ بھی موڈی سے کر رہے ہیں وعیت ندش کمار کشی منترالے اور ارمنترالے کی مانگ کر رہے ہیں تو ایسے میں سوال کھڑا ہوتا ہے کہ لوگ سبت چنان 24 میں بھی پرد ملے گا موڈی نور جون کو شام 6 بجے راجپتی بھون میں پردان منتری کی تیسری بار شپت لے سکتے ہیں پورے دیش کی سیوا کی اب پورا بھروسہ ہے کہ جو کچھ بھی بچا ہے اگلی بار یہ سب پورا کر دیں گے جو بھی ہر راجع کا ہے جس طرح سے بھی یہ کریں گے بہت اچھا ہے اور آپ جان لیجئے کہ کچھ لوگ ہم لوں کو تو اب لگتا ہے کہ اگلی بار جو آپ آئیے گا نا تو اس بار ہم دیکھے ہیں کہ کچھ ادھر ادھر کچھ جیت گیا ہے اگلی بار سب ہارے گا ہم کو پورا بھروسہ راجعنا سنگ جی اور نادا جی اور گھٹکری جی so many leaders have come and they have addressed it has given a confidence among people that center is with state we are thanking all ministers and also here today we stand at a crucial juncture in our nation's history NDA government under the visionary leadership of Sri Narendra Modi ji has taken significant initiatives in the last 10 years the country has witnessed remarkable progress and transformation Narendra Modi ji focused on dedicated approach has transformed the nation into a global powerhouse I am in the politics for the last four decades I have seen so many leaders I can give entire credit for Narendra Modi ji for making India proud globally that is his biggest detourment اگلے دس سال میں میں بہت جمہواری کے ساتھ کہہ رہا ہوں اگلے دس سال میں good governance because ناہری کون کے جیون میں quality of life اور میرا بیقتی کا دروپ سے ایک بہت بڑا dream ہے میں لوگ تنتر کی سمروضی کو جب سوچتا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ سامانی مانوی کے جیون میں سے اور خاص کر کے مدھیم برگ اچھ مدھیم برگ ان کے جیون میں سے سرکار کی دخل جتنی کم ہو اتنی لوگ تنتر کی مجبوطی اور آج کے ٹیکنولوجی کے یوگ میں بہت آسانی سے ہم ورنہ ایک دن میں دس کام ہو تو دس الگ الگ ساری چیزیں مانگے گے ہم بڑلاب چاہتے ہیں good governance یہ بھی ایک مہترکون پہلو ہے لیکن ہم وکاس کا نیا ادھائی لکھیں گے good governance کا نیا ادھائی لکھیں گے جنتا جناردن کی بھاگیداری کا نیا ادھائی لکھیں گے اور سب مل کر کے بکسید بھارت کے سپنے کو ساکھا آپ ایک ساتھ دیکھ رہے ہیں جنارد دیکھ دی رہی ہے جنارد اور ابھی تک آپ نے ہمارا چلال سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیں تاکہ آنیواری ہر خبر آپ تک سب سے پہلے پوچھ جائے شکار